فلم کی شروعات میں ہم ایڈورڈ نام کے ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بائیک پر ہائیوے پر پیٹرولنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے آگے کار جا رہی ہوتی ہے جس کے اندر سے گڑیا گر جاتی ہے ایڈورڈ جو بڑا نیک آفیسر ہے وہ گڑیا اٹھا کر کار میں بیٹھی چھوٹی لڑکی کو لوٹ آتا ہے پر وہ اسے پھر سے باہر پھینک دیتی ہے ایڈورڈ حیران ہو کر وہ گڑیا اٹھانے کے لیے جاتا ہے اتنے میں ایک تیز رفتار ٹرک اس کار سے آ کر ٹگراتا ہے ایڈورڈ پیسنجر کو بچانے کے لیے جاتا ہے لیکن کار میں ایک ایکسپلوزن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گرتا ہے اس دن کے بعد ایڈورڈ کو ایکسیڈن کے بارے میں بہت سپنے آتے رہتے ہیں اور ہیلو سینیشن کی وجہ سے اس کی دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی جس وجہ سے وہ کچھ میڈیسن بھی لے رہا ہوتا ہے اب ایک دن اس کو اپنی ایکس فیونسی جس کا نام ویلو ہے اس کا لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی روبین لا پتا ہے اور اس کا پتہ لگانے میں اسے ایڈورڈ کی مدد چاہیے ایڈورڈ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ویلو نے کئی بار اس کا دل دکھایا ہے اور ایک دن اس کو دھوکھا دے کر چلی گئی پر یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹی بچی کی جان کا سوال ہے اگلے دن ایڈورڈ ایک سی پلین کے ذریعے ایک آئی لینڈ پر پہنچتا ہے جہاں ویلو رہتی ہے ایڈورڈ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایک عجیب دھار میں گروپ کے ممبرز ہیں جن کی لیڈر سسٹر سمرسل ہے یہاں زیادہ تر عورتیں رہتی ہیں اور مرد ان کے غلامیں گرتے ہیں ایڈورڈ گاؤں کی اور جاتا ہے اور راستے میں کئی عورتوں سے روبن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملتا کچھ آدمی ایک بڑے سے بیگ میں کچھ لے کر جا رہے ہوتی ہیں ایڈورڈ ان سے بھی روبن کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ ایڈورڈ کا مزاک اڑاتے ہیں پھر وہ گاؤں کے ایک ہوتل میں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایک پولیس اوفیسر ہوں اور روبن کے مسنگ کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں پھر وہ ٹیبل پر موجود ایک مدو مکھی کو مارتا ہے سب ہی اسے غصے سے گھور نہیں لگتے ہیں کیونکہ ایڈورڈ نہیں جانتا تھا کہ اس آئی لینڈ کے لوگ مدو مکھیاں پالتے ہیں اور شہد ایکسپورٹ کر کے اپنا غزارہ چلاتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ شہد اور دھان وغیرہ پروڈیوس کرنے کے لیے گاؤں والے ہر سال ایک پوجہ کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ویلو آ جاتی ہے جو ایڈورڈ کو اپنا روم دکھاتی ہے اسی شام کو ایڈورڈ اور ویلو اکیلے میں ملتے ہیں وہ ایڈورڈ کی شکر غزار ہے کہ وہ روم دکھوڑنے کے لیے اتنی دور آیا ہے وہ بتاتی ہے کہ گاؤں والوں نے روم دکھوڑن کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے ایڈورڈ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی پوری طاقت اور پولیس پاور سے روم دکھوڑن کو واپس لے کر آوں گا اسی رات ایڈورڈ کو اس لڑکی کے بارے میں سپنا آتا ہے جو اس دن ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی وہ گھبرا کر اٹھتا ہے اور اپنا میڈیسن لیتا ہے اگلی دن وہ گاؤں کی سکول میں جا کر سٹوڈنٹ سے روم دکھوڑن کے بارے میں پوچھتا ہے علاقے وہاں سسٹر روز نام کی ایک ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے سٹوڈنٹ ایک دم چپ ہوئے بیٹھی رہتی ہے ایڈورڈ جان چکا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں اسی لیے وہ روز کی پرمیشن کے بغیر کلاس کا ریجسٹر چیک کرتا ہے جس میں روبن کا نام کاٹ دیا گیا ہے روز ایڈورڈ کو باہر لے جا کر بتاتی ہے روبن مر چکی ہے لیکن وہ مری کیسے اس پر روز جواب دیتی ہے کہ روز جل کر مر جائے گی مر جائے گی اس کا کیا مطلب اور چرچ کے پیچھے سمیٹری میں اس کو دفن کیا گیا ہے اگلے سین میں ویلو ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ روز سسٹر سمرسل اور اس کے گروپ کے لوگوں نے اس کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایک اور شاکنگ بات ریل کرتی ہے کہ روبن ایڈورڈ کی ہی بیٹی ہے یہ سنگر ایڈورڈ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے وہ ایڈورڈ کو روبن کی کمرے میں لے کر جاتی ہے جہاں اس نے آخری بار روبن کو دیکھا تھا اس دن ویلو آدھے گھنٹے کے لیے کہیں باہر گئی تھی اور جب وہ لوٹی تو روبن اور اس کی ساری چیزیں وہاں سے غائب تھی ایڈورڈ روبن کی دوسری فوٹوز مانگتا ہے لیکن ویلو کے پاس اس کی کوئی اور فوٹو نہیں تھی ایڈورڈ اس کے کمرے کو چیک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملتا اس کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ رہا ہوتا ہے لیکن راستے میں وہ ڈاکٹر ٹی ایچ موس نام کی فیزیشن کے گھر کو دیکھتا ہے جو کہ ایک فوٹو گرافر بھی ہے شاید اسی کے پاس روبن کا دوسرا کوئی فوٹو مل جائے یہ سوچ کر وہ دروازہ کٹ کٹاتا ہے اور موس بھی کچھ نہ جاننے کی ایکٹنگ کرتی ہے ایڈورڈ جان چکا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے اس لیے وہ گڈ بائی کہہ کر وہاں سے نکلتا تو ہے پر پاس کی جھاڑیوں میں سے چھپ کر اسے دیکھتا ہے اس کے بعد دو عورتیں آتی ہیں اور موس اس کے ساتھ چلی جاتی ہے پھر ایڈورڈ دروازہ توڑ کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور ہر روم کو چیک کرتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ یہ عورتیں انسانوں کی بلی چڑھانے کی پرتھا پر وشواس رکھتی ہیں یہ بات جاننے کے بعد وہ چونک جاتا ہے اور ویلو سے اس بارے میں پوچھنے جاتا ہے پر اسے بھی اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا اس کے بعد وہ سسٹر سمرسل سے ملنے جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ سسٹر کو سب پتا ہوگا راستے میں کچھ آدمی لکڑیوں کو گاڑیوں میں ڈونڈ کر رہے ہوتے ہیں ایڈورڈ ان کی مدد کرتا ہے اور اسی بہانے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی ایک شبد نہیں کہتے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بولنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ایڈورڈ ہار نہیں مانتا اور اپنی تراش جاری رکھتا ہے وہ اپنے خیالوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ غلطی سے مدمکھیوں کے چھتے سے ٹکرا جاتا ہے وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پر غلطی سے ایک جگہ فسل کر گر جاتا ہے اچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں گلتی ہیں خود کو گھر پر پاتا ہے سسٹر سمرسل اسے اپنے گارڈن میں لے جاتی ہے تو ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ اس گاؤں میں آخر چل کیا رہا ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ مدمکھیوں کا شہد بیج کر گزارہ کرتے ہیں لیکن کئی سالوں سے مدمکھیوں کے شہد میں کمی آ رہی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہاں زیادہ تر اورتی ہیں اس لیے یہاں ہم مدمکھیوں کو عزت دیتی ہیں اور انہیں کبھی بھی نہیں مارتی لیکن کئی سالوں سے شہد دن با دن گھٹ رہا ہے ایڈورڈ ان سے جاننا چاہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے روبن کو مار ڈال ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں لیتے پر اپنے بھگوان کے لیے ان کی بلی چڑھاتے ہیں ایڈورڈ کو غصہ آ جاتا ہے کہ انسان کی بلی چڑھانا قتل کرنے ایک ہی بات ہے ایڈورڈ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی روبن مر چکی ہے یا یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں وہ سمیٹری جا کر چیک کرتا ہے وہ روبن کی قبر کو کھوٹتا ہے اندر میں سے لاش کی جگہ صرف ایک جلی گڑیاں ملتی ہے اب اسے پورا یقین تھا کہ روبن زندہ ہے ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ آج فورٹیلٹی کا تہوار بنایا جاتا ہے اب وہ گھبر آتا ہے کہ شاید آج سسٹر سمرسن روبن کی بنی چڑھانے والی ہے ایڈورڈ ویلو کو گھر پر سلکشت رہنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ ایک سسٹر سے ملتا ہے جو اس موٹل پر کام کرتی ہے وہ اپنا کوسٹیوم پہن کر وہاں جا رہی ہوتی ہے ایڈورڈ اسے بیہوش کر کے اس کا کوسٹیوم شراغر اسے پہن کر وہاں چلا جاتا ہے پھر ایک جگہ پہنچنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے روبن کو ایک بڑے سے پیڑ سے باندھ کر رکھا ہوا ہے وہ روبن کو بچا کر جنگل کی اوٹ لے جاتا ہے اور وہ بٹک جاتا ہے کہ کہاں جاؤں روبن اس کو راستہ دکھاتی ہے لیکن یہ کیا وہ تو پھر سے اسے سسٹر سمرسل کے پاس لے کر آئی ہے اور سسٹر سمرسل کے پاس کھڑی ہوتی ہے ویلو جو بہت ہی خوش دکھائی دیتی ہے اوپر سے سسٹر سمرسل ویلو کو تھینکیو کہتی ہے کہ بیٹی تم نے میری بڑی مدد کی اب ایڈورڈ ریلائز کرتا ہے کہ روبن کو ڈھونڈا تو صرف ایک ٹراب تھا ایڈورڈ کو اس جال ملانے گا ویلو بھی اس آئیلینڈ پر سسٹر ہے اور یہ سسٹر سمرسل کی بیٹی ہے اور کئی سالوں پہلے ہی انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ وہ ایڈورڈ کی بلی جڑائیں گے جس سے ان کا شہد کا پروڈکشن بڑھ سکتا ہے ایڈورڈ کو اب ایک بار پھر ویلو نے دھوکھا دے دیا وہ اس دکھ کو سہ نہیں پاتا اب سبھی لوگ اس کو کھیرنی لگتے ہیں وہ اپنی گن دکھا کر انہیں وان کرتا ہے لیکن ویلو بتاتی ہے کہ میں نے تو سارے بلیٹس ہی نکال لی ہیں ہم سبھی مل کر وہ ایڈورڈ کو پہنگ مارتی ہیں تاکہ وہ بچ کر بھاگ نہ پائے اور وہ اس پر زندہ مدومکھیاں چھوڑ دیتی ہیں جس سے اس کی آدھی جان تو نکل جاتی ہے کچھ ہی دیر میں اسے لکڑیوں سے بنے ایک بڑے سے پتلے کے اندر لک کر دیتی ہیں ویلو کی کہنے پر روبن اس پتلے پر آگ لگا دیتی ہے اور اسی طرح ایڈورڈ کی بلی چڑھا دی جاتی ہے وہ ڈر کے مارے چلاتے ہیں پر وہیں جل کر راک ہو جاتا ہے چھ مہینے کے بعد وشنگٹنگ کے ایک بار میں بیٹھی ہوئی یہ دونوں مل کر دو پولیس آفیسر کو بہلاپس لاکھ اپنے گھر انوائٹ کرنے لگتی ہیں یہ دونوں آفیسرز اگلی بلی کے بکر ہیں جنہیں یہ دونوں آئی لینڈ پر لے جائیں گی اور ان دونوں کی بلی چڑھا دیں گی ویسے ہی جیسے انہوں نے ایڈورڈ کی ساتھ کیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر